تیبا ناس ٹومی اگر غلطی سے عشاء میں شامل ہو جائے تو پھر عشاء مکمل ہونے کے بعد مغرب بعد میں پڑھ لے نظم ہے نظم بھی ہے نظم ہے کچھ دردناک نظم ہے حیدستہ قبلہ نما حیدستہ قبلہ نما ہاں وہ سنا دو حیدستہ قبلہ نما حیدستہ قبلہ نما لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہے درد دل کی دوا ہے درد دل کی دوا لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کسی کی چشمیں فسوساز نے کیا جا دو کسی کی چشمیں فسوساز نے کیا جا دو تو دل سے نکلی صدا لا الہ تو دل سے نکلی صدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جو پھوکا جائے گا کانوں میں دل کے مردوں کے جو پھوکا جائے گا کانوں میں دل کے مردوں کے کرے گا حشر بپا کرے گا حشر بپا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ قریب تھا کہ میں گر جاؤں بارے سیاں سے قریب تھا بارے سیاں سے بنا ہے لیک اصا بنا ہے لیک اصا لا الہ اللہ اللہ لا الہ اللہ 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 بروز حشر سبھی تیرا ساتھ چھوڑیں گے بروز حشر سبھی تیرا ساتھ چھوڑیں گے کرے گا ایک وفا کرے گا ایک وفا لا الہ اللہ 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 ہزاروں بل کے ہیں لاکھوں اللہ 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 شفا مگر ہے روح شفا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی واقعہ یاد ہے جب ایک آدمی پہ اپنے دروار سے ایک دشمن کو کسی نے بڑی مشکل سے زیر کیا وہ بہت طاقتور دشمن تھا جب اس کو زیر کیا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ تو اس نے اپنی طرف سے بڑے فخر سے اس کو زبا کر دیا فخر سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ اس طرح ایک آدمی نے ڈر کے مارے جان بچانے کے لیے مرتے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑا تھا رسول اللہ علیہ وسلم کا چیرہ تمتما اٹھا بعض صحابی وہ کہتے ہیں صحابی کہ اتنا صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوا کہ میرے دل چاہتا تھا کہ کاش بہت سے پہلے پیدا ہی نہ ہوا ہوتا مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا آپ نے بار بار فرمایا کہ بتاؤ جب یہ لا الہ الا اللہ حشر کے دن تمہارے خلاف گواہی دے گا تو تم کہاں جاؤ گے یہ واقعہ ہے وہ تلوار والا بھی اپنے واقعہ سنانے لگی تھی وہ الگ ہے وہ تلوار گرگی تھی جس سے بدوی نے رسول اللہ علیہ وسلم کو قدر کرنے کے لیے تلوار آپ کی اٹھا لی تھی اور کہتا ہے اب بتاؤ کہ تمہیں کون دکھائے گا ہمیں فرمایا اللہ لا الہ الا اللہ نہیں بلکہ صرف اللہ صرف اللہ ہوتا ہے اچھا یہ آگے سنائیں کون ہے